السلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں ایک بہت امپورٹنٹ آپ کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں جو کہ بہت زیادہ قویشن مجھے جو ہے اپنے یوٹیوب کے کومنٹس میں دیکھنے کو ملے ہے تو اس کے بارے میں آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ انفینکس کے فون ہے ان کے اندر جو ہائیڈ ایپ والا آپشن ہے جو کہ یہاں پہ جا کے آپ کو یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے یہ والا جائے وہ غائب ہو گیا تو کس طریقے سے اس کو واپس لانا ہے تو بیسکلی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ غائب ہوا کیوں ہے گوگل پلے سٹور میں جو آٹو اپ ڈیٹ ہے اس کو آن رکھتے ہیں تو جب بھی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے موبائل میں انسٹال ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو سب سے لیٹسٹ ایکس ویس کا ورجن آئے اس میں جو ہے ہائیڈ ایپ والا جو ہے وہ آپشن ختم کر دیا گیا اس کی وجہ سے جو آپ کا ہائیڈ ایپ والا جو آپشن ہے آپ کے منیوں میں شو نہیں ہو رہا پہلے میں آپ آپ کو دکھا دوں کہ یہ غائب کیسے ہوئے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں گوگل پلے سٹور میں اور گوگل پلے سٹور میں جا کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایکس ویس لانچر ہے اگر اس کو آپ اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہائیڈ ایپ والا اپشن ہے وہ غائب ہو جاتا ہے تو پہلے ہم اس کو اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں جب تک یہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے جو آٹو اپ ڈیٹ ہے ان کو بند کرنا ہے تو آپ کس طریقے سے بند کر سکتے ہیں گوگل پلے سٹور اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ نے تین جو لائن ان کے اوپر کلک کرنا ہے پھر سیٹنگز میں چلے جانا ہے جب آپ سیٹنگ میں آ جائیں گے تو یہاں پہ آٹو اپ ڈیٹ کا جو ہے آپشن آپ کو نظر آ گئی ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ڈو ناٹ آٹو اپ ڈیٹ ایپ جو ہے اس کو سیلیٹ کر دینا ہے اس کے بعد جو آپ کی آپ کی ایپس ہیں وہ آٹو اپ ڈیٹ نہیں ہوں گی اور آپ کا کوئی بھی اپلیکیشن جو ہے وہ بغی بغیر آپ کی اجازت کے اپ ڈیٹ نہیں ہو سکتی آپ کو یہاں پہ آ کے اس اپلیکیشن کو اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا اب ہمارا ایک سو اس لانچر جو ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اب میں دوبارہ ہوم سکرین پہ اگر واپس جاتا ہوں اور دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہائیڈ ایپ والی جو آپشنہ وہ میرے پاس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو یہاں پہ میں لانچر سیٹنگز میں جاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو ہائی� ہو چکا ہے اب اس کو واپس کیسے لانا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ہوم میں واپس چلے جائیں اب آپ نے سیٹنگز میں چلے جانا ہے جب آپ سیٹنگ میں آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے ایپس انڈ نوٹیفکیشن والے جو ہے سیکشن اس کے اندر چلے جانا ہے تو ہم ایپس انڈ نوٹیفکیشن کے اندر آ گئے ہیں اور ہم نے ایک سو اس لانچر جو ہے اس کو سیلیٹ کر لینا ہے اگر یہاں پہ آپ کا شو نہیں ہو رہا تو یہاں پہ سی آل ایپس کریں گے اور سب سے نیچے چلے جائ جائیں گے تو آپ کو یہاں پر Alexa gel Silk نظر آجے گا جب آپ یہاں پر یہ اس کو open کر لیں گے تو یہاں پر آپ کو تین ڈارڈ نظر آ رہےہے اوپر top right corner میں تو آپ نے ان کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو action نظر آئے گا un install update اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا اور پھر okay اوپر کلک کر دینے جیسے آپ او اوپر کلک کرتے جائیں گے تو آپ کا جو x grace launcher ہے وہ پرانے version پر واپس آ جائے گا اور جس میں hide app کی facility ہے وہ آپ کو دوبارہ واپس مل جائے گی تو اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو ہائیڈ ایپ ہے وہ واپس آیا ہے یا نہیں آیا تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور منیو میں چلے جاتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہائیڈ ایپ جو ہے وہ واپس آگیا ہے تو اس طریقے سے آپ ہائیڈ ایپ کی جو فیسیلیٹی ہے اس کو واپس اپنے موبائل میں یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ شارٹ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی انفرمیٹیو ٹیک ریلیٹڈ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے تعالیمان کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ